میں تو سمجھا تھا کہ رائد بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن تم نے تو عجیب سی بات بتائی ہے مجھے ہاں مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آرہا اچھے خاصے گھر کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور پھر اب رائد کی فکر ہو گئی ہے مجھے میری کون سی فکر لگ گئی آرے بیٹا ظاہر ہے ایک ماں کو بیٹے کی شادی کی ہی فکر ہوتی اور کیا میری شادی لیکن میں نے اسے ساف ساف کہہ دیا ہے کہ آفس میں بہت کام ہے اور بھاری ذمہ داری ہے رائد پر لیکن ایک بات ہے برکھردار گرینڈ لینڈ والوں کا کام جو ہے وہ تمہارے اور فرید کے بس کا نہیں ہے مجھے خود جانا پڑے گا اور سارا کام خود سنبھالنا پڑے گا آپ کو ماں جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں بھئی ہمارے ماتے پر جو بدنامی کا داغ لگایا اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیا لیکن رائد جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور شاید ختم بھی نہیں ہوگا اس لیے پلیز آپ اس ٹاپک کو بھول جائیں اور دوسرے کام پر فوکس کریں دیکھو رائد اس ایک ریپورٹ کی وجہ سے جو میڈیا ٹرائل ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کوئی کام مل رہا ہے نہیں نا ارے بیٹا اس بدنامی کے داغ کو ہم نے دھونا ہے اور یہ تب دھولے گا جب گرینڈ لینڈ والے ہمارے ساتھ کام کریں گے ہمیں کام ملے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سے ہمیں کام مل جائے گا کام ملے نہ ملے کوشش ہمیں ضرور کرنی ہے ارے بیٹا جب تک وہاں سے کام نہیں ملے گا ہم ان کے الزامات کو غلط ثابت نہیں کر سکتے لیکن وہ ریپورٹ وہ تو فیکس پر مبنی ہے اسے کیسے جھٹلائیں گے آپ جھٹلائیں گے ارے ہم ضرور جھٹلائیں گے ہم ان فیکس کو جھٹلائیں گے تب ہی تو ہمارا کام بنے گا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ کو جھوٹ ثابت کروائیں گے ہاں بیٹا ہمیں یہ کرنا پڑے گا خود کو سچا اور صحیح ثابت کرنے کے لیے انہیں غلط ثابت کرنا پڑے گا اپنی عزت بچانے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا ہے ارے ایسے نہیں ٹھیکے داریکی میں نے ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا تم لو نا لو یہ میں سمبھال لوں گا